اسلام علیکم کیا آپ لوگ ان میں سے ایک ہے جو چاہتے ہیں کہ آپ ساڑھے تین سال کی آسان ایک ساتھ پہ رہا ہے ونڈی اسلام آباد کی ایک ایسے سوسائیٹی جو آرڈی اسے اپروڈ ہے سیکیور سوسائیٹی اس کو اپنا فروٹ لیں اور ہیڈرڈ سوسائیٹی جو اسٹیلیا کی طرح پر بننے جا رہی ہے تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بلکل لازمی ہے آج ہم جس سوسائیٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہاکس میلپن ایک اسٹیلیا شہر ہے جس کی طرح پر یہ سوسائیٹی بننے جا رہی ہے ہاکس کمپنی کا نام ہے جو اسٹیلیا کی طرح پر یہ سوسائیٹی بننے جا رہی ہے ہاکس میلپن اس کا نام ہے یہ سوسائیٹی جو آرواد میں ہے مین ٹی چوکر چربیلی روڈ کے قریب مین چربیلی روڈ میں واقعی ہے ڈی اے جی اچھری کی ایکسٹینشن آپ نے دیکھی ہوگی یہ بلکل ہو فکر نہیں ہے یہ دی اچھے پیسلی کی ایکسٹینشن اپا فٹیٹ ہے یہ نہ مال سے سب سے قریب میں سیسیٹی یہ ہے مین روڈ میں سیسیٹی واقع ہے ادھر سے آپ جی ٹی ٹی ڈھی ایکسیس کر سکتے ہیں مروری کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں راوالپنڈی سی ٹی کچھ سکتے ہیں راوالپنڈی سیٹی کا جو مین کوئٹ صدر 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 بیس سے پچیسمنٹ پیڑا ہے اس پر اب گیگا مال آجاتے ہیں گیگا مال کافی سائٹیس گیگا مال کو کیش کروانی گیگا مال ہمارے قریب ہے لیکن جو ایرچر میں سب سے زیادہ قریب ہے گیگا مال ہو اس سائٹی سے ہاکس میں بچے دکھون ساتھ سے آٹھ میٹی ڈرائیو پہ ہے گیگا مال اب بیریہ ٹاؤن کچھ کلومیٹر کے فاصلہی پہ ہے ڈی اے جے کو آپ اسی ایکسس کر سکتے ہیں میری ٹاؤن کو ایکسس کر سکتے ہیں رواد کی پہلی سوسائٹی ہے جو آر ڈی سے اپروڈ ہے رواد میں بڑے بڑے سوائٹیس آنے والی ہیں اور یہ جب سوسائٹی ہوگی ان سب سے پہلے ہوگی تو ہوپولی اس کا پروفیٹ بھی لوگوں کو اچھے ٹانٹیں ملے گا اور یہ ڈیلیور بھی سب سے پہلے کرے گی تو سوسائٹی میں جانے سے پہلے سب سے پہلے یہ آپ کی چیزیں مائن نہیں رکھنی ہوگی اس کے بعد سوسائٹی کا مین تھیم ہوتا ہے یہ کس سوسائٹی پہ بن رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگی یہ پاکستان کی پہلی سوائٹی ہے جو ہائیڈر بیس ہے ہائیڈر بیس پہ سوسائٹی بن رہی ہے تو یہ ایک ایک جلسا نیا سا سوسائٹی میں اس کے انتر آپ اس سوسائٹی کو بھی آگے دیکھیں تو اس سوسائٹی بھی کافی ہے آپ کو اچھا لگے گا ہمیں بھی اس نے انسپائر کیا ہے کہ جیفرنل سوسائٹیم ہے ملپن کی طرز پر بنانے جا رہے ہیں جو کسی میں ان کا کہنا ہے کہ میں ملپن سے انسپائر ہوں انہوں نے ملپن میں جس طرز پر یہ اس کو ملپن کو implement کرنے جا رہا ہے روات راول پینڈی میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو implementation اگر ہنڈر پرسن نہ بھی ہو تھرٹی پرسن یا ہورٹی پرسن پر implement کر دیں ملپن کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ایک گیم چینجر ایک گیم چینجر ایک پروجیکٹ ہوگا تو اب گیم چینجر پروجیکٹ ہے جلدی آتا ہے وہ اس گیم چینجر کی حصہ بن جاتا ہے اور پروفٹ کماتا ہے اور جو تھوڑا لیٹ ہوتا رہتا ہے اور دیٹ ہوتا رہتا ہے وہ ایک جل میں جا کے لاشت میں وہ پروفٹ کم کماتا ہے اس کا پروفٹ بھی لیٹ لاتے ہیں تو یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں سب سے بہت لوگیشن ایک سو سوٹیز ہوتی ہیں جو شہر سے دور ہوتی ہیں اس کو آباد ہونے میں ٹائم لگتا ہے وہاں پہ آبادی آنے میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ شہر سے دور ہی ہے یہ شہر ہے اسلامبال ہے یہ شہر کے درمیان میں آپ کہیں بھی جیٹی روڈ موڈر میں ہر چیز کو ایکسس کر سکتے ہیں دوسرے اس کا پیوٹ ٹائم بھی آپ کے اوپر سکین پہ چاڑ رہا ہوگا اب چلتے ہیں پیوٹ ٹائم کی طرف جو اس طرز پر سوسائٹس بنتی ہیں کسیوں بھائر کے ملکی طرز پر وہ آپ کے تو مائن میں یہ ہوگا کہ اس کا پیوٹ ٹائم ٹائم ہے سوچسیک پہ نین کرسکتے ہیں کہ وہ بھی بیئی چلتے ہیں ان سب شین کی پرائز ایک تو کام ہے اور دوسرا کے سوسائٹی ان سب سے بہتر ہے اوپر سے ساگت ہے دیسے پوائنٹ پر یہ آئی ڈی اپروڈ ہے اب یہ سب سے ایک اور مین اس کا جو آتا ہے مین پوائنٹ کہ آپ انسٹرالمنٹ اپنی مرضی کی بیسیس پر اس کے سلیٹ کر سکتے ہیں ملسلی دینی وہ کر سکتے ہیں قوارٹلی دینی ہے قوارٹلی آپ انسٹرالمنٹ اس کے سلیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی سوسائٹی بڑا اچھا ایس دیری ہے تو یہ اس کے پری لاؤنچ ریٹس ہیں اس کے بعد اس کے لانچنگ ریٹس آگئے ہیں لانچنگ ریٹس اور پری لانچنگ ریٹس میں تاثیر فرق ہے جو لانچنگ ریٹس ہے پانچ مل لاکھا وہ بائیس لاکھ ہے اب جب آپ دیکھ سکتے ہیں تک میں چار لاکھا فرقا جاتا ہے دس ملے گئے یہ چالیس لاکھا ہے آٹھ لاکھ داؤنٹرمنٹ میں دو لاکھا فرق ہے اور اوپر سے پراد میں فرقا جاتا ہے تو آپ کو میں یہ ریکمینت کروں گا پری لانچنگ ریٹس کے ساتھ بڑے بڑے ریٹس آباد کی ریل سٹیٹ جو بڑے سے بڑے نام ہے وہ تمام طرح جھوڑتے جا رہے ہیں ایک سے ایک روز ان کی آنانسمنٹ ہو لی ہے روز نیا سے نیا نام بڑا نام جھوڑتا جا ہے تو جس سوسائٹی کے ساتھ بڑا نام جھوڑتا جاتا ہو تو وہ ایک آپ کے لیے ہند ہوتا ہے کہ یہ چیز آج اگر یہاں پہ تو آنے والے ٹائم میں یہ اوپر جانے والی ہے اور سیکنڈی کچھ دنوں میں اس کا اینو سی کیانے والے تو اینو سی کے بعد یہ پری لانچ ریٹ پر بکنگ نہیں دیں گے یہ لانچنگ ریٹ پر بکنگ دیں گے اور یہ ہمپلی پری لانچ ریٹ اچھے کازی پروفٹ میں جائیں گی تو آپ کے لیے ہی موقع ہے آپ کا اگر پاس تین لاکھ پچھتر ہزار ہیں اور آپ پانچ مل اپراد بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنا پرار بکنگ کریں پاکستان میں رہتے ہوئے اسٹیلین شہر مل بندڈ کو انجوائے تو یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے جو اس میں investment کرنا چاہتے ہیں اچھی خاصی investment ہے short time میں بھی profit ہے long time رکھیں گے تو اچھا خاصا profit ہے اور باقی اگر آپ کو ویڈیو ریٹیل چاہیے تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو پوری A to Z ریٹیل دیں گے